کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے یہ بھی ایک بارہ بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا مسئلہ مسئلہ والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈراما فلم فنون لطیفہ اصلا خدا نے حرام نہیں کیے حرام اصل میں بدکاری ہے تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نہ خواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے نہیں روکتا اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے ایکٹنگ حرام نہیں ہے فلم ڈراما یہ چیزیں حرام نہیں ہیں اصل حرام بدکاری ہے یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں اس لیے علیماء نے اس پر بڑا سخت موقف اتیار کیا تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نہ خواستہ اسلام منع کرتا ہے میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر ون اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پیج اس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہتراز نہیں اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے اور دوسرا میں اب نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی انٹیویو کریں یا کچھ کریں تو لوگ ایکٹنگ کے بارے میں سوال پوچھا آپ کا نیکس پروجیکٹ کا بارہ ہے آپ کی فلم کا باری ڈراما کا بارہ ہے میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اتمنان دے اور خدا کے سامنے جواب نہیں کو آسان کرے سیاست کے بارے میں لوگ بڑا پاپلر نوشن تھا کہ شاید میں سیاست الیکٹورل پولٹیکس میں جا رہا ہوں سیاست فرض ہے ہمارے پر کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا لوگوں کی خدمت کرنا الیکٹورل پولٹیکس میں میں ابھی میں نہیں جا سکتا بکوز الیکٹورل پولٹیکس انتخابی سیاست آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں ہمارا کلچر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں جس کو ہم نیریٹیف کہتے ہیں جو بدقسمتی سے سارے ہی کرتے ہیں اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاپلر لائن ٹو کرنی پڑتی ہے آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پر صد سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پر گران گزریں تو اس لیے نوٹ الیکٹورل پولٹیکس جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے دس سال بارہ تیرہ سال کی جدو جہد کے بعد جو میں جوابات ملے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ٹائم سپینڈ اپنی زندگی سپینڈ کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کوئی کلچرل چیز بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک کلچر ہے یہ زندگی میں ہم نے باکسز بنا دی ہیں کہ یہ ثقافت ہے یہ سوشل لائف ہے یہ میرا کام ہے اور یہ ایک باکس مذہب کا بھی ہے بیچ میں حالکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے میری مجھے یہ ریلائزیشن ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دے ہی کہانے والا میرے پروردگار کے سامنے اس نے ہلا دیا مجھے اس نے میری میری زندگی پہ پرسپیکٹیو کو چینج کر دیا میرے لئے یہ پیغام ممکن نہیں ہے میرے لئے اس پیغام کوئی چھوٹا سا باکس پناک اپنے زندگی میں رکھنا میرے لئے اور ماند خرام سیکنڈلی بدقسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو انسانی کام ہے اس میں کچھ ایسے کونسپٹس آ چکے ہیں جو جب کیونکہ مجھے وہ تنگ کرتے تھے جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شوقت ہوا جیسے مرتد کی سزا موت کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے لیٹس پوز اسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا آپ ایتھیسٹ ہو جائیں تو اپاسٹیٹ کی سزا موت اس طرح کافر و غیر مسلم کافر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت پریولنٹ ہیں لوگ ان کو بہت مانتے ہیں کئی لوگ خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ بات ہیں اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو ایڈرس کرنا ان ٹاپکس کو ہمارے معاشرے میں بڑا دینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو گمار دے گا یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اگر میری کو جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ہے وہ ایسے بھی مر نہیں ہیں تو ابھی مر جائیں یا پنرہ بیسال بعد مر جائیں ہارٹ ٹیک سے مر جائیں کسی گولی سے مر جائیں اللہ مالکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں I want to talk about those things جو ہمارے ہاں sensitive issues consider کیا جاتے ہیں because ہمارے مذہب میں بہت ہمارے علماء نے بہت اچھا ہمارے علماء کو بارحال ہمارا جس کو اب مولوی کہتے ہیں عالم علماء کہتے ہیں عظیم لوگ ہیں وہ ہماری چونسو سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا لیکن کچھ کونسپٹ جیسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں مرتد کی سزا موت خواتین پر ایک تو بہت فوکس ہے ہمارا ایک ان کو پردہ کیسے ڈھمپا کیسے جائے اور چار دیواری بند کیسے کیا جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے but I want to talk about it اپنے قوم کے ملک کے لوگوں کو بات کرنا خیر جب مجھے یہ ریلائز ہوا کہ خدا ہے مات کے بعد زندگی ہے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کچھ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے جو آپ کو گناہ لگ نہیں رہے ہوتے تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا پینفل پروسس ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا again because آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں جنہوں کے ساتھ بھی میں نے نائنصافی کی یا تکلیف پوچھائی اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے کو اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرنی ہے دین کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے اب یہ میری دین کا خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالبیل